آج ہم اس ویڈیو میں کلاس سکس کا تھرڈ لیسن سٹارٹ کریں گے لیسن کا نام ہے سپریشن آف سبسٹینس اس لیسن کو جاننے سے پہلے یا اس لیسن میں پڑھنے سے پہلے ہم کچھ ایک اس کی جو انسوڈکشن ہے وہ پڑھ لیتے ہیں کس لیسن میں ہمیں کن کن ٹاپکس پہ کنسنٹ کرنا ہے اور کون سی چیزیں ہمیں یاد رکھنے اور ایک چیز اور اس میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سکس سیون تھے ایٹھ کلاسز ہوتی ہے اس میں ہماری جو بیسک سائنس سے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے یہ نائن ٹینٹھ میں جا کے جو ابھی جو ٹاپکس چل رہے ہیں وہ جا کے نائن ٹینٹھ میں جا کے بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہو جاتے ہیں تو ابھی جو ان میں ٹاپکس میں جو آپ کو بتائے جائیں گے وہ اس ساب سے بتائے جائیں گے کہ صرف آپ کو ان ٹاپکس کے بارے میں نولیج دی جائے گی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائے جائیں گے کیونکہ ابھی ہم سکس سلاس کا سٹینڈر میں ہی ہیں تو اسی کیسے آپ سے آپ کو پڑھایا جائے تاکہ وہ سمجھ میں آ جائیں اور پھر جب آگے آپ ہائیر کلاسز میں جائیں تو آپ کو وہ چیزیں یاد رہے اور جا کے تاکہ آپ کو جو ٹاپک ہے وہ پورے کلیر ہوتے چلے جائیں ٹھیک ہے تو اب ہم اپنا ٹاپک ہمارے جو لیسن وہ سٹارٹ کرتے ہیں تو سپریشن آف سبسنس سپریشن آف سبسنس کو پڑھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں جانا ہوتا ہے میٹر وٹیز میٹر کی میٹر کیا ہے تو اینی ٹھنگ اندرین اندس یونیورس کی کوئی بھی وستوک کوئی بھی چیز اس سنسار میں جیسے کہ میں نے یہاں دیفنیشن میں بھی لکھا ہے اینی ٹھنگ ویچ ہیڈ ویٹ اینڈ اوکوپائی سپیس اس کارڈ میٹر کی کوئی بھی وستو جس کا ایک اپنا ویٹ ہوتا ہے جو اپنی جھگی گھیرتی ہے ایک جامبل کے دور پہ دیس پین یہ اندھر ہے کہ یہ اپنی جو اپنی جیگی گھیرتی ہے دور پہ دور پہ دیس بھی ویٹ آیا جیگی گھیرتی ہے ویٹ آیا جیگ تھی اسی پین ہے we read out about states of matter ہم نے پسلی classes میں states of matter کے بارے میں پڑھا تھا تو ہم اس کے بارے میں زیادہ detail میں نہیں جائیں گے کیونکہ ہمارا جو chapter ہے وہ separation of substance کا ہے تو پھر بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ آپ کو earlier classes میں یاد رہے states of matter میں ہماری تین پرکار کی states of matter تھی solid liquid اور gas یہ ہماری states of matter solid liquid اور gas solid has definite shape liquid do not have definite shape even gases do not have definite shape یہ آپ کی پروپرٹین کی جو پروپرٹین میں revise کر سکتے ہیں اپنے earlier classes کے notebooks یا books میں سے because now we continue our main topic about in this chapter we read in this chapter we read matter separation of substance of matter کو ہم یا اسٹر سو matter میں یہاں we can divide matter into two category ہم دو بھاگوں میں ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو matter کو دو میں ایک تو پیور میں اور ایک مکشئر میں ایک پیور اور ایک مکشئر میں ایک پیور اور ایک مکشئر میں we can divide some matter into two category first one is pure substance and second one is mixture when we go to market we can listen the word پیور جو ہم بجار جاتے ہیں تو ہمیں بار بار یہ شب سننے کو ملتا ہے پیور کہ سر یہ شد ہے شد ہے what is the meaning of pure پیور کا مطلب کیا ہے شد پیور کو ہندی میں ہم شد بولتے ہیں بالکل کریکٹ ہے in our common language اور ہمارے جو ایک ہماری بھاشا میں پیور کا مطلب ہوتا ہے شد کی ہوں اس میں کسی چیز کی ملاوٹ نہیں ہے جیسے گھی بولا جاتا ہے کہ سر یہ گھی ہے یہ شد ہے ہے تو مطلب اس میں کسی پرکار کا اور الیٹریشن نہیں ہے اس میں کسی طرح کی اور ملاوٹ نہیں ہے وہ اپنے ایک ہی پرکار کا اس میں بالکل شد ہے وہ اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے یہ ہمارا ہے ایک بالکل لیمینز ہمارے اس ویو مجھے لیکن ان سائنٹیفک ویو سائنٹیفیو ایڈ وی ایز وی ایڈنگ دا سائنس کی ہم سائنس پڑھ دے تو ہمیں وہ جاننا جروری ہوتا ہے تو ان کو ان سائنٹیفیو پیور سبسنس پیور سبسنس آر دو سبسنس ویچ ایز میڈ اپ آف آن لیس سیم مولیکل اور سیم کیمیکل نیچر کیا کیا ہمیں جو پیور سبسنس ہوتے ہیں وہ سائنس کی بہت سے ہمیں وہ پدہ سبسنس ہوتے ہیں جو میڈ اپ آف سیم مولیکل جو ایک ہی پرکار کے اس میں بنے ہوتے ہیں مولیکل سے اور سیم جن کا کیمیکل نیچر ایک ہی ہوتا ہے جو فردر وچ کین نوٹ بھی فردر ڈیوائیڈڈ جو ان میں سے اور کوئی کمپنٹس یا کونسٹیوٹ نہیں نکل کے آتا وہ ہوتے ہیں ہمارے پیور سبسنس ٹھیک ہے اس میں آپ پیور سبسنس میں آپ لے سکتے ہو کس کے ایک جامپل آپ آپ کے گولڈ ہے کوپر ہے وارٹر ہے یہ سارے کیا ہیں آپ کے این ایم جی اس کے ایک جامپل آپ لے سکتے ہو اس کے گولڈ ٹھیک ہے کوپا اور آپ کے وارٹر یہ سارے آپ کے کیا ہیں پیور ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ ان کو لے سکتے ہو پیور ایلیمنٹس سبسنس میں لے سکتے ہو اب ہمارا یہ جو پیور سبسنس ہے ہم اس کو دو کیٹیگری میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں فرسٹ میں دیکھیں ہم نے یہاں میٹر کینفیوز نہیں ہونا میٹر کو دو کیٹیگری میں ڈیوائز کیا پیور سبسنس اور میکشئر کو تو اب ہم پیور سبسنس کے بارے پڑھ لیئے اس کی ڈیفنیشن ہوگی تو اب ہم اس کو ایلیمنٹس کو پیور سبسنس کو ہی یہاں میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو پیور سبسنس ٹھیک ہے پیور سبسٹینس کو ہم دو کیٹیگری میں ڈیوائیڈ کریں گے ایک آئے گا ایلیمنٹ اور ایک آئے گا کمپاؤنڈ کمپاؤنڈ ٹھیک ہے یہ دونوں ہیں پیور لیکن ان دونوں میں سیس سمچنگ ڈیفرنٹ ڈیفرنس بیٹوین ایلیمنٹ اینڈ کمپاؤنڈ ناوی ہاوٹو سٹڈی وٹی دیفرنس بیٹوین ایلیمنٹ اینڈ کمپاؤنڈ ان دونوں کے بیچ میں پیور ڈیفرنس ہوتے ہوئے بھی ان دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے وہ پڑھ لی جاتے ہیں ایلیمنٹ اور کمپاؤنڈ ٹھیک ہے دونوں کیا ہے پیور سبسنس ہے دونوں پیور سبسنس کے ہیں دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے وہ پڑھتے ہیں اب آپ پیور ڈیفرنس کیا ہے ایلیمنٹ کیا ہے ایلیمنٹ سب سے دکھے سبسنس that can not be broken down into simpler کی ایلیمنٹ وہ پدارت ہوتے ہیں جو جن کو فردر which cannot be divided into further parts جن کو اور کسی constitute میں یا اس کا اور constitute میں ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے وہ ہی کونسٹیونڈ رہتا ہے آپ کا ایک جامپل گولڈ جی ڈی 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 ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ہمارا ایلیمنٹ تو اب ہم سونے کی جو ایک بھیک ہوتی ہے اس کو جیسے ہماری بھیک ہے ٹھیک ہے اس کو ہم سمپلر کمپرنس میں توڑیں گے تو صرف گولڈ گولڈ ہم بولتے ہیں اے یوں سائنس میں ہماری اس کا ایک سیمبل سیمبل ہے اے یوں ٹھیک ہے گولڈ کو تو اب اس کو ہم اس میں ایک اس کا بنا پورا اے یوں اسی سیمبل کا بنا اس کے جو مولیکلز ہوں گے وہ سارے کس کیوں گے اے یوں کے ہی ہوں گے اس میں کوئی دوسرا کونسٹیونٹے نہیں آتا ٹھیک ہے اوکسیزن اس میں اوکسیزن اوکسیزن ہمارا کیا ہے اوکسیزن اٹھو ہے نا اوکسیزن اس میں دیکھو دو مولیکل لیکن وہ دونوں کس کے ہے اوکسیزن کے اس میں کوئی اور مولیکل نہیں ہے تو وہ میں ہمارا یہ ایلیمینٹ میں آتا ہے ٹھیک ہے کہ یہ اور تو دیکھو اوکسیزن ہوتا تو یہ کیا ہے آپ کے دو ہیں دو مولیکل ہیں دچھے اوکسیزن بد french نے بنا کے کیا بنا دیا اوکسیزن بن گیا ہمارا تو یہ ہمارے یلیمینٹ میں آتا ہے اب compound کے کمپاونٹ کا دیکھئے definition لکھا سبسنس which are made up of chemical combination جو ایک کمومیٹا کیمکل کمبینیشن سے بنا ہو ہے کس کے کممیٹا کیمکل کمبینیشن آف 2 or more elements کی دو یا دو سے ادھیک جو element ہوتے ہیں ان کے combination سے بنا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اکزامپل کے طور پر ہم لے لیتے ہیں آپ کا co2 carbon co2 کیا ہوتا بٹا carbon ڈیوکسیڈ ہوتا تو یہ دیکھئے یہاں پہ ایک ایک آٹھم تو کیا ہے یا ایک مولکیل کیا ہے کاربن کا ایک مکی ہے اور دو کہ ان сказ کے تم مطلق کیا کہ آپ کے ایک کاربان اور دو اووٹ اوکسیجن کے بنا کے کیا منا دیا کاربن فرم ہوگیا لیکن کیا ہے اس میں ایک ورڈ دکھا دیں دکھوا identified ریشو کہایا تو یہاں fix ہے کی abය citation کے ایک نہیں ہوگا تین نہیں ہوں گے کتنے ہوں گے دو تو کارون کا کتنا ہوگا ایک ہوگا اور اکسیجن کے دو مولکل بنا کے کیا بنائیں گے آپ کے کاربین ڈیوکسیڈ تو اس پرکار کے جو کومبینیشنس ہوں گی جو فکس میں ہوں گی جو وہ آپ کی کیا ہوں گی کمپاؤنڈ میں دونوں کس کے ہیں آپ کے اسی کو ایک ایک جمبل ہو لے لیتے ہیں ایچ ٹو او ایچ ٹو ہمارے یہاں دیکھیں ایس ٹو کس کا ہے وارٹر کا سیمبل ہے تو ایچ کیا ہوتا ہے ہائیٹروجن او کتکا ہے اوکسیجن تو جب ان کا کیمیکل کومبینیشن بنا دیا جائے کی ہائیٹروجن کے دو اور اوکسیجن کے ایک تو نیا سبسنس کیا بنے گا وارٹر تو یہ کیا ہو گیا کمپاؤنڈ ہو گیا یہ کمپاؤنڈ ہو گیا ہے تو یہ کس کے پیور کی سمجھ میں آگئے باتا تو اس پر کر کے جو دو ایلیمنٹ کے کومبینیشن سے ہو لیکن فکس ریشن میں ہو وہ کیا کون سے ہوں گے کمپاؤنڈ ہوں گے اور جو آپ کے اس is known as element سمجھ میں آگئے باتا ہی ہم نے element پڑھ لیا یہ ہم نے کمپاؤنڈ پڑھ لیا کمپاؤنڈ کے اگزامپلز ہم نے یہ دے دی کاربن ڈیوکسیڈ اور وارٹ ہاں ایس ٹو اس کے اگزامپلز ہو جائیں گے اس کے گولڈ ہو جائے گا یا کوپر ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ اس کو اوٹو بھی لے سکتے ہو اس کے اگزامپل اس کے اگزامپل ہو جائیں گے اوٹو کوپر ٹھیک ہے بریکٹ میں سی او دے دا اس کے آپ کے اگزامپل ہو جائیں گے سی اوٹو اینڈ ایچ ٹو او اس کے اگزامپلز ہو گیا تو اب ہم نے بیٹر دیکھے پڑھ لیا کیا پڑھ لیا پیور سبسنس پیور سبسنس کیا ہوتے ہیں وہ ایلیمنٹس کیا ہوتے اور کمپاؤنڈ کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم دوس کا سیکنڈ پارٹ ہے وہ ڈاؤٹ کرتے ہیں کہ مکچر مکچر کیا ہوتا ہے وہ پڑھتے ہیں یہ سپیس میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے ہی رکھا ہوا یہاں پہ ٹھیک ہے دیکھیں مکچر کیا ہوتے بٹا وہ پڑھتے ہیں مکچر سبسنس میڈ اپ آف آف مور دن ون ون کونسٹ کی یہ بھی دیکھو کمپاؤنڈ کی طرح ایک سے زیادہ کمپوننٹ سے ہی بنا ہوتا ہے لیکن اس میں اور اس میں ڈیفرنس ہوتا ہے کیا ڈیفرنس ہوتا ہے اس میں بڑھا فکس مکس ریشو ہوتا ہے اس میں کوئی فکس ریشو نہیں ہوتا سمجھ میں آگیا ڈیفرنس بیٹوین مکچر این کمپاؤنڈ سبسنس میڈ اپ آف مور دن ون کونسٹ ڈو ایک سے زیادہ کونسٹ سے بنا ہوا وہ بھی آپ کا اس پرکار کا جو مکسین اس کو مشن کہتے ہیں اور اس میں کیا ہوتا ہے کی فکس ریشو میں بنا ہوتا تو اس میں فکس ریشو شبد نہیں آتا اس میں مکچر کیا ہم دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں مکچر مکچر دو طرح کی ہوتے ہیں بیٹا ایک ہوموزونیس ہومو ہوموزینیس اور ہیٹروزینیس مکچر آر آف ٹو ٹائپ مکچر آر آف ٹو ٹائپ ہوموزینیس مکچر ہیٹروزینیس مکچر اب دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے وہ جان لیجی کونسے مکچر مکچر کو ہم ہوموزینیس مکچر کہتے ہیں کونسے کو ہیٹروزینیس مکچر ہے پہلے اس کی ڈیفینیشن لکھ دیتے ہیں دیکھیں بیٹا کیا ہوا دا مکچر ویچھا یونی فرم کمپوزیشن دا مکچر which have uniform کمپوزیشن کمپوزیشن یہاں آجائے گا the mixture which do not have we do not have uniform composition یہ اس کی definition ہو جائے گا homogenous mixture homogenous mixture which have uniform composition the mixture have which do not have uniform composition اب ان کو سمجھ لیتے ہیں کیونکہ سمجھنے پہ ہی ہمیں definition سمجھ جائے گی سب سے پہلے ہم homogenous mixture سمجھتے بڑھا homogenous mixes کو سمجھنے کے لیے دیکھیں بڑھا آپ کے پاس ہے چینی اور پانی یہ دونوں ہے اس سے ہم سمجھتے ہیں آپ کے پاس یہ پانی ہے آپ کی گلاس میں ٹھیک ہے پانی ہے دکھائی دے رہا ہے آپ نے کیا کیا اس کے اندر چینی ملا دی اس کے اندر کیا ہے چینی ملا دی ابھی آپ کو چینی دکھائی دے رہی ہے بلکل صحیح دکھائی اب آپ اس کو مکس کر دیتے ہو آفٹر ٹین اور فائی میننٹس کین یو سی شوگر ان در گلاس آپ دیکھ پا رہے ہو نہیں دیکھ پا رہے وہ پوری طرح سے گھل گئی تو اس کا مطلب کیا یونی فرم کمپوزیشن وہ بلکل ایک دوسرے کے اندر مکس ہو گئے تو اس پرکار کے جو مکچرنس ہوں گے مکچر ہوں گے وہ کہلاتے ہیں ہمارے homogenous مکچر homogenous مکچر سمجھ میں آگیا بیٹا the mixture which have uniform composition such mixtures is known as homogenous mixture اب heterogeneous mixture ٹھیک ہے اب ہم یہاں لے لیتے ہیں دوسرے میں آپ کی ڈال اور چینی گلاس میں آپ کی کیا ہے چینی ہے اور اب آپ نے ملا دی ڈال کیا ملا دی ڈال یہ چھوٹی والی ہے یہ تھوڑی ہی آپ کی کیا ہے ڈال چینی ہے اور جو بڑے ڈارک سپورٹس ہیں وہ ڈال ہیں تو دونوں components آپ دیکھ پا رہے ہیں چینی اور ڈال گلاس میں ساف ساف دکھائی دے رہی بلکل تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایسے جو ایسے مکچر جن میں do not یونی فرم کاموزو ایک دوسرے میں مکس نہیں ہوتے جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے سچ مکسر is known as ہیٹرو جینیس مکسر یہ دونوں آپ کا ڈیفرنس ہے کس میں homogenes مکسر اور ہیٹرو جینیس مکسر میں سمجھ میں آگیا بٹا ٹھیک ہے ہم جینیس مکسر اور ہیٹرو جینیس مکسر تو اب ہم نے دیکھ یہ پڑھ لیا کیا پیور سبسنس میٹر کیا ہوتا وہ پڑھ لیا میٹر کو کتنی کیٹیگری میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں پیور سبسنس میں اور مکسر میں پیور سبسنس کیا ہوتے وہ ہم نے پڑھ لیا پیور سبسنس ہمیں جو مین ہمارا وہ چیزیں پڑھ نی ہے وہ کیا اس پہ ہم 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 تک ہم 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 دیکشن کیا تھا دیکھئے بیٹھا یہ مکسر ہیں these can be separated by physically mixtures can be can be separated by physically physically کہ ہم ان کو اپنے جو فیزیکل سٹینڈرڈ کے دوبارہ ہم خود ان کو اپنے آپ ان کو فیزیکل طریقے سے اس کو سپریٹ کر سکتے ہیں ویر ایس can not be separated by physically ٹھیک ہے ان کو ہم فیزیکل نہیں کر سکتے ان کو کم کرنے کی لی ہم کے سائنٹیفک یا کیمیکل طریقے سے ہی ان کو کر پائیں گے ویسے اپنے آپ ہم نہیں کر پائیں گے دیس مطلب یہ جو پیور سب سنس ہے کیمیکل اور ہم یہ آپ کے ان کو ہم اپنے فیزیکل طریقے سے سپریٹ نہیں کر سکتے ویر مکس کو homogenی مکشر یا مکشر کو ہم اپنے فیزیکل طریقے سے ان کو سپریٹ کر سکتے ہیں now we study about what is method of suppression کی کی ہم methods of suppression ہمارا lesson ہی separation پہ تو method کون 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 س طریقے سے ہم مکشر کو الگ الگ کر سکتے سپریٹ کر سکتے ہیں تو اس میں آج ہم اس ٹوپک میں کیول ان کے نام جانیں گے اس کے علاوہ نیکس ویڈیو میں ہم اس کو cover کر یں پہلا ہمارا وی دوسرا ہمارا ہمارا درسیng درسیng 4 ہمارا سیویں سیویں ہمارا سیویں 5 ہمارا سیدی مانتی segmentation 4 ہمارا decantation 56 ہمارا decantation decantation 7 filtration ٹھیک ان م Ostrom اگری اگری م م ب م ب ب میں تو ہمارے ابھی ایک کوئی چیزیں میں نے آپ کو پڑھائیں وہ اپنے جب آپ یہ ویڈیو کو دیکھیں تو اپنے بکس کو ساتھ میں ضرور ریڈ آؤٹ کریں کیونکہ اس میں فائنڈ آؤٹ کیجئے یہ ٹوپک سارے ڈسکرشن ہے یا نہیں تو میتھوڈ آف سپریشن آپ سے کوئی پوچھ لیں ونوئنگ ہینڈ پیگنگ سیوڈنگ سیڈیمنٹیشن ڈیکینٹیشن اور فیلٹریشن یہ ہمارے وہ میتھوڈ سے جن کے دوبارہ ہم میکسر کو ڈیفرنٹ کر سکتے ہیں آلگ آلگ کر سکتے ہیں تو ایک بار فیل سے ریویزن کرتے ہیں ہم اس ویڈیو میں کیا پڑھا what is matter matter پڑھا matter کی ڈیفنیشن anything which has weight and occupy spaces called matter in how right the states of matter states of matter کتنے ہوتے ہیں solid liquid or gas ٹھیک ہے سمجھ میں آگیا in how many category we divide matter we divide into two category pure substance and mixture next question بن گیا what is pure substance substance which is made up of on the same molecule or same chemical nature such substance are called pure substance in write the two categories of pure substance question کیا بن گیا write two category of pure substance to two category کانسی ہوگی element or compound now question کیا بن گیا what is elements substance that that cannot be broken down into simpler control father divide नहीं हो सकते ऐसे substance को क्या बलते है element बोलते है substance which are made up of chemical combination of two or more element in a fixed ratio the fixed ratio में बनते है chemical combination of से दो या दो से अधिक elements के इस पर कार के बोलते हैं कंपाउंड बोलते हैं हमारे डेफिनिशन होगे उसके बाद हमारे पास वाटीज मिक्सर सब्संस मेड़ अफ और दन वन कंसे जो एक से अधिक ज्यादा ज्यादा कंसे अगया components से बने होते हैं बट दो नोट इने है fix ratio जिन का कोई रेसे फिक्स है नियता सब्संस नौनाइज मिक्स टेप हईन हाव मैने कैटिक टाइश राइड टाइश व्यू टाय सो मिक्सर हमोजनीश मिक्सर और ही जोजनीश मिक्सर नहीं विक्सर वाट इस हमाजनीश मिक्सर गुड़ यह कैसे विक इस हो गया उस یہ ساری چیزیں آپ اپنے نوٹس بکس میں لکھ لیجئے جس پرقاس ہے ویڈیو میں آپ کو میں نے مول کے بتایا ہے Thank you